اسی اس مالک دی عبادت کرنے ہیں جس نے کائنات انہوں سجایا کائنات انہوں پیدا فرمایا بڑی محبت نل چند منٹ ارز کرنگا بڑی پیار نل سامات کرنے ہیں اسی اس مالک دی عبادت کرنے ہیں جنہ زمین آسمان سور ستار شجر و حجر پوری کائنات انہوں سجایا حضرات محترم اسی اس نبی دے امتیاں اس نبی دے دیوانیاں اس نبی دے غلاماں جڑا صرف آپ نبی نہیں بلکہ اسی اس نبی دے کلمہ پڑنے ہیں اس نبی دے دیوانیاں جڑا نبیاں دے بھی نبی سارے ذرا بولو سبحان اللہ حضرات محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت انہ دے اتباہ انہ دے اطاعت کرنا ہر مسلمانوں تے نازمیں بالخصوص جڑے مسلمان نے ان حواستے ضروری ہے کہ سرکار دی تباہ کرن کیوں اللہ پاک نے سادھے تے اتنے انعام کی تے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو انہوں انہیہ نعمت آتا فرمایاں تُسی گھننا چاہو تا گھننا نہیں شک دے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڑے ہوتے اتنے احسان نے اسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقت میں شکریہ ادا کرنے دا حق ادا کر سک دے ہی نہیں کہ سرکار نے میری اور آپ دی بلکہ اپنی تمام امت دواز دے دوابہ فرمایاں امت دی بخش شواز دے دوابہ فرمایاں حضرات محترم میرے نبی دی بارگائے میری شرکار دی بارگاہ مقدس دے اندر اکدن حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف علاقے آئی ارض کردن یا رسول اللہ اللہ سلام پہ فرما دائے میرے نبی نے پوچھا جبریل آج کے میں آیا ہے ارض کردن یا رسول اللہ آج میں اللہ دے حکم جہنم بھی دیکھ کے آیا جنت بھی بیکھ کے آیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر کسے نے ارض کیتا تسی ولیو آپ فرما دے مالک دی مرضی یہ جنہو چاوے چن لوے اگر تسی اللہ دے ولیو تدسو ہاں اللہ ایس ٹیم کی پیا کردے سوال کیتا نا تو بابا فرید رحمت اللہ نے مسکرا کے فرما لگے اسی سنیاں اب فرما لگے سن اللہ ایس ٹیم ارشاں پہ حق کا فرید حق کا فرید پیا کردے بندہ بولیا کیوں میں ہو سکتے بابا فرید بابا فرید نے فرمایا زمین تے بیٹھ کے حق اللہ حق اللہ حق اللہ دیا سدامہ پہ لانا ارشان تے میرا رب حق کا فرید حق کا فرید پیا کردے اس آواز سے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ تسی رب انہوں پاک آکھو یا نہ آکھو وہ پھر بھی پاک ہے پہ جیڑا پاک رب انہوں کیوے نا اللہ انہوں پاک فرما دیندہ ہے ایک دفعہ رب محبت اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ حضراتِ ربکار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبرائل کی کہنا چاہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دیا تاجدار آج میں جہنم دیکھی آیا سونیا جڑی جہنم میں ادھے سجد درجین ہے یا رسول اللہ جڑا جہنم دا نیچے والا درجائے سونیا جو اندر منافق جان گئے حضرات تیری وکار حضرت سکھ دنا جبریل امین علیہ السلام نے حضرات جڑی تذکرہ کر دے رہے یا رسول اللہ پھر اگدی پوجا کرنے والے پھر یا رسول اللہ سورج دی پوجا کرنے والے ارگردن یا رسول اللہ جہنم دیا چھٹے تب گدی اندر درجہ دی اندر یا رسول اللہ عیسائی جان گے نصرانی جان گے حضرات تیری وکار بڑی توجہ نہ سنے آجے انہیں گلوئی نہ چھاندہ ذکر کیتا جبریل امین علیہ السلام نے اپنا نورانی چیرہ مبارک تھلے کیتا میرے نبی فرمایا حضرات تیری وکار بڑی توجہ نہ سنے بڑی محبت نہ سنے میری مسلمان بھائیا ذرا توجہ کرنا میرے نبی دی بارگر اندر جبریل ارد کی تا یا رسول اللہ جینا جہنم دیا اوپر والا درجہ ہے یا رسول اللہ او دے اندر توڑی امد گناہ گار جان گے خینات والے بسے گل میں پوری کرنی تے میری تقریر خطہ میں حضرات تیری وکار میرے نبی نجدہ پتا لگیا میری گناہ گار امد جہنم چھ جائے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اجتماد اندر میری سرکار اٹھ کے اللہ اکبر کبیرہ اپنے حجر اندر گینے حضرات توجہ توڑی میرے علیہ وے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اندر گینے جاکہ میرے تیرے لجپان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھیا رب دی بارگر اندر دیر کر دے مولا میری امت گناہ گار اللہ میری امت خیر فرما دے یا اللہ میری امت بخشی فرما دے حضرات تیرے مکار میرے نبی روندینے اوہ کائنات والے بڑی توجہ نہ سنے آرے حضرات پورا دن گزر گیا میرے نبی روندینے اللہ میری امت بخشی فرما دے حضرات تیرے مکار رات گزر گئی ہے دوسرا دن میں گزر گیا ہے رات گزر گئی ہے کائنات والے ہو ویکھو ساٹھے نبیدیاں وفاواں ویکھو ساٹھے نبیدہ میرے تیرے نل پیار ویکھو میری سرکار دی اپنی امتنال بحبت قائنات والیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روندرین اتلو صحابہ اکرام ری دوانو لالے یجوائن چلدے چلدے حضرت ابو بکر صدیق دی بار کا جندر آئینے آگ کرد کردے میں پیارے ابو بکر دوسری تے جان دیو ساٹھیاں پہارا مصطفیٰ نال لے تسی جان دیو ساٹھیاں پہارا مصطفیٰ نال لے ساٹھیاں یہ دا مصطفیٰ نال لے پیارے ابو بکر آج دن دن یوں گے نے ساٹھے نبی روئی آرہے نے حضرت تیری بکار درہ توجہ کرنا ابو بکر صدیق دی اللہ تعالیٰ نا آپ جناب لاحجر دے جلواز روندرستق دیتی ہے کو کوئی آواز نہ آئی میری طرف سے نہ توجہ کرنا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولیاں اندر کے جاکے کیویخ دینے میرے تیرے نبی نے سر مبارک رکھیاں اللہ دی بار گرندر روکر گردن ربا میری امت گناہ گارے اللہ میری امت سیاہ کارے اللہ میری امت خیر فرما دے یا اللہ میری امت بخشی فرما دے خائنات والے ہو عدی تقریر ہو گئی عدی باقی یہ بڑی توجہ نالے نکتے سنے آرے حضرات دی بکار ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ نروندہ وکھیا ارد کر دنے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دے سلام دا جواب نے دیتا اوہ نو جواں نوہ دیکھو میرے تیرے نبی دیا وفاوا دیکھو میرے تیرے نبی دا پیار اوہ ابو بکر یونے جتے گار وچ نبی نے نال ابو بکر نے اگر مدین مصطفیٰ نے نال ابو بکر نے اگر مکہ جناب محمد مصطفیٰ نے نال ابو بکر نے آجوہ بھی ابو بکر ہے جناب لجن مزار دندر مصطفیٰ دے نالے لیکن میرے لجپال لبی نے ابو بکر دے سلام دا جواب نہ دیتا حضرات میں مختصر ازگر نہ چاہر بڑی توجہ نہ سماکریا جے ابو بکر صدیق دیا خوے چوہ سونے آپ اللہ اکبر قبیرہ بہرائے نے اگر سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ملے کہہ لگ پیارے ابو بکر ادبک نہ درد دلنا نال نہیں روندہ بکھیا ابو بکر کیوں رو رہا ابو بکر صدیق نے فرمایا آئے عثمانِ گنی جراندر جا کے بکھا حضر عثمانِ گنی آئے نبی کریم نے روندہ بکھیا اللہ اکبر قبیرہ نال اسلام پیش کیتا لیکن میرے آقا نے جواب نہ دیتا حضرت عثمانِ گھرے رضی اللہ تعالیٰ نہ چل دے چل دے بارائے نے اگر سیدنا عثمانِ فارسی نے آپ بھی آئے آقا اسلام گیتا اوہ کائنات والے ہو میرے نبی نے صحابہ دے سلام دا جواب نہ دیتا حضرت سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ چل دے چل دے جنا پھلا مولا علی دی بارگا بچ گینے مولا 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 علی دی بارگا نبی نبی جا کردنے پیارے علی کہنات والے ہو کہیں گنات کرنا کرنا نا سننوالیا ہن دیانے کہیں گنات دینا دیا کرنا دینا لے سننوالیا ہن دیانے حضرت سلمانِ فارسی ارکر دیلے پیارے علی آج تن دین ہو گینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رون دیرہ دینے اپو بکر گینے نبی کریم نے سلام دا جواب نہ دیتا عثمانِ غنیگے نے نبی کریم نے سلام دا جواب نہ دیتا میں گیا نبی کریم نے سلام دا جواب نہ دیتا علی پاکہ لگے اور جگر میں بھی گیا نبی کریم نے میرے سلام دا جواب نہ دیتا ہائے کیسی ہستی ہے بے ہی دے سلام دا جواب نہ بھی ضرور دیں گے حضرات مخصر عرض کرنا چاہ رہاں سکتہ کائنات خطون جنت فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیارے علی فرمایا فاطمہ جا تو جا کے سلام کر تو جا کے سلام کر حضرات بس دو منٹ دن در بعد ختم ہے حضرات تیری بکار سیدہ کائنات نے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے دیکھ دیا نے میرے بابین یا ظلفہ بکھڑیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داری مبارک آنسواں دے نالت آرے اوہ کائنات والے اوہ میرے نبی روئی آرے نے اے اللہ امت گناہ آرے اے اللہ امت سیاک آرے میرے نبی روئی آرے نے روئی آرے نے سیدہ کائنات نے سلام بیش کی تاں میرے نبی صحیح دے تو سر اٹھایا جواب ری تار کر دیا نے بابا آج تن دن یوگر تسیروں دے راندے ہو وجہ کیے میرے نبی فرمایا فاطمہ میرے کلو جبرین لے آیا ہے جبرین لے آقے جسیا گاڑی امد گناہگار جہنمی چجان کے فاطمہ میں محمد کلو پر داس نہیں ہوگا میری امد گناہگار جہنمی چجان آخری جملہ سنیا جے انہیں گا لکی تھی میرے نبی نے پھر اپنا سر سجدہ بچھ رکھیا پھر رو رہے نے ربا امد گناہگار بابا امد تو تے میں یہاں ہرکان تینوں ترس نہ آیا اگر نوجوانہ تینوں ترس آ جاندہ مسنا بے آباد نہ ہوندیا اج قرآن چیخ چیخ کے آوادہ نہ ماردہ حضراتِ روکار اطلو رب کائناہت نے فرمایا او جبرائیل جا کے میرے نبی نو کیس ہونے آنا رو میں رب کلو تیرا رونہ نہیں بکھیا جاندہ میں رب کلو تیرا رونہ نہیں بکھیا جاندہ اطلو میرے نبی عرض کر دینے ربا یہ تیرے کلو میرا رونہ نہیں ہو بکھیا جاندہ یا اللہ میری امد گناہگار پھر میری امد تاکی بنے گا اللہ کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَيُوْتِكَ رَبُكَ فَتَرْدَا اللہ کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَيُوْتِكَ رَبُكَ فَتَرْدَا سونیا نا رو یا اللہ جناہ کیونہ رومبت گناہگار اللہ کریم نے فرمایا سونیا نا رو میں رب کلو تیرا رونہ نہیں بکھیا جاندہ ہنی رب کلو نا بکھیا گیا یا اللہ پھر میری امد کی بنے گا فرمایا تیرونا کیمت آلا اندے تیرا رب تیرا راب تینا giraffe فرمائے گا انا Bishop فرمائے گا تو اپنے راب تی راضی ہو جائے گا مدان محشر سے جا کے میں تیری شانی بھی جساں گا سونیا جدی جدی طرف تُو اشارہ کریں گا او دی میں بخش فرما دیاں گا حضراتِ محترم سانو چہیدہ سے نبینا الوفا کریے نبینا المحبت کریے تے سرکار دی اہلِ بیت نبینا محبت کریے ایک میں شیر اللہ مسادی اجازت نہ پڑھ لوا اسے واسے ذکر ارض کرنا جانے آن صدا وصدا روی تیرا دوارا آخری شیر میرے بانی ہے میرا ٹائپ پورا ہو گیا ہے بڑی محبت نہ لگر توارڈا دھل کرے تھے کیونکہ الیکشن آتی اسی جنب پہلا بازی بھی چکنے آن دل کرے تھے ہاتھ اٹھا کے بولو نہیں کردہ تھے کوئی گالہ نہیں محبت نہ پڑھ لوں صدا وصدا روی تیرا دوارا آیا حضرات حاضری پوری ہو گئی بس شاکری شیر محبت نہ پڑھ لے صدا وصدا محبت نہ پڑھ لے روی تیرا محبت نہ پڑھ لے حضرات محترم جڑی تقریر عرض کرتے ہیں مقصد ہے یہ کیسی دین نہ لفا کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لفا کریے اپنے پشانیاں نو سجد نال سڑھائیے اپنے لباندے رب دا قرآن سڑھائیے تواہ کے رب کائنات عملی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی میری اور عابدی حاضری قبول و مندر فرما کے میرے اور عابدے واسطے ذریعے نجات بنائے بخشنا سبب بنائے آمین